ہلو ایوریون کیسے ہو آپ سبی تو آج کیسے لیسپین سٹوری ہے یہ سٹوری میری باقی سٹوری سے بہت ہی الگ بہت ہی یونیک ہے تو یہ کہانی ہے ایک لیسپین لڑکی کی جو اپنی لائف میں بہت ہی کنفیوز ہے اور یہ لیسپین ہے یہ بات یہ ایکسپٹ نہیں کرتی اور ایسے ہی کنفیوزن میں ہی اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں لیکن جب اس کو اس کا سچا پیار ملتا ہے تو اس کی لائف بلکل ہی بدل جاتی ہے تو یا ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا کیون اور زیادہ رومینٹک ہونے والی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو پلیس یار سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا تو زیادہ ٹائم فیسٹ نہ کرتے ہوئے سٹوری شروع کرتے ہیں تو کہانی شروع ہوتی ایک لڑکی سے جس کا نام ہے شیعہ اور یہ خود کو الگ بتانے کے لیے مطلب کہ یہ لوگوں کے سامنے خود کو ایسے رپریزنٹ کرتی ہے جیسے کہ یہ باقی سے بہت الگ ہے خود کو لوگوں سے یونیک بتاتی ہے اور بہت ہی ایڈوانس ر رہنے کی کوشش کرتی ہے لوگوں کے سامنے بہت کول بنتی ہے لیکن اصل میں ہے یہ بلکل کچھی بلکل نہ سمجھے کسی چیز کی بھی نولیج نہیں ہے لیکن لوگوں کے سامنے بہت ایڈوانس رہتی ہے اور سیاہ کے فیملی کی بات کرے تو سیاہ کے فیملی میں اس کے دو بڑے بھائی ہیں اور اس کے پاپا کے ایک جویلری سوپ ہے سیاہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے ایک اچھا گھر ہے پیسے کی بھی کمی نہیں ہے جو بھی چیزیں اسے چاہیے ہوتی ہے اسے ترنتی مل جاتی سیاہ کا سکول میں ایک بوئیفرن رہا تھا اور اس کا نام تھا نیل اس کا جو بوئیفرن ہے وہ کالیس تک ساتھ تھا دونوں نے کالیج میں ایک ساتھ ہی ایڈمیشن کروائے اور دونوں ایک ہی کلاس میں تھے سکول کی دنوں میں تو سیاہ نیل سے بہت پیار کرتی تھی لیکن اسے نیل میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا لیکن وہ لوگوں کے سامنے کول بننے کے لئے اس نے ایک بوئیفرن بنا رکھا تھا اور اسی کا جو بوئیفرن ہے اس کا نام نیل تھا تو نیل جب کالیج میں آتا ہے تو وہ سیاہ کی حرکتوں کو نوٹس کرتا ہے کہ سیاہ اب اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتی لیکن وہ ان سب باتوں کو اگنور کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یار یہ میرے سکول کا پیار ہے اور سکول کا پیار ایسی تھوڑی بدل جائے گا کالیج میں آکے نیل کی ایک بیس فرینڈ بنتی ہے جس کا نام تھا ہیمانشی لیکن ہیمانشی کو سیاہ پسند نہیں کرتی تھی وہ ہیمانشی کو کیوں نہیں پسند کرتی تھی اس کا قارن تو بھگوان کو بھی نہیں پتا اور کالیج میں ہو رہی ریکنگ سے اسے بچایا جتنے بھی لوگ ہیمانشی کو بلی کرتے تھے ان سب سے نیل نے اس کو بچایا ہیمانشی سے کوئی بھی دوستی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ نیو نیو ایڈمیشن ہو کے آئی تھی لیکن نیل دل کا بہت صاف لڑکا تھا جس بجے سے اس نے ہیمانشی کو سب سے بچایا اور اس کا اچھا دوست بھی بن گیا کچھ ہی دنوں میں ہیمانشی اور نیل کی اتنی گہری دوستی ہو جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بہت ساری باتیں کرتے تھے اور کچھ پرسنل باتیں بھی ایک دوسرے کو بتا دیا کرتے تھے کچھ دنوں کے بعد نیل ہیمانشی سے اس کے اور سیا کے ریلیشن کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے ہیمانشی نوٹس کرتی ہے کہ نیل سیا سے بہت پیار کرتا ہے اس کے پیچھے دیوان ہے لیکن سیا کو اتنا انٹرسٹ نیل میں نہیں ہے لیکن یہ بات تو نیل کو دکھائی دیتی نہیں تھی وہ تو سیا کے پیچھے اندھا تھا بالکل سکول میں جب نیل اور سیا ساتھ میں تھے تو دونوں ایک دوسرے سے ٹپن شیئر کرتے تھے اور ایک دوسرے کو ہاتھوں سے بھی کھلاتے تھے لیکن کالیج میں چیزیں بدل گئی اب تو سیا بس موبائل میں گھسی رہتی تھی اور کول بننے کی کوشش کرتی تھی اور وہ نیل پر بلکل بھی دھیان نہیں دیتی تھی لیکن نیل کلاس میں وہ ہمیشہ سیا پر نظر رکھتا تھا اور اس کے نوٹس بھی بنا دیتا تھا تاکہ سیا کو پڑھائی میں کوئی بھی دکت نہ ہو کلاس میں سب کو نیل کی کیرنگ دیکھتی تھی کلاس میں سب کو پتا چل چکا تھا کہ نیل سیا سے بہت پیار کرتا ہے اور سیا اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کے خود کو کول بتاتی اور کتنی رچ ہے وہ وہ سب اپنے دوستوں کو بتاتی تھی لیکن سیا اندر ہی اندر کتنی کنفیوز تھی کتنی پریشان تھی یہ بات صرف سیا ہی جانتی تھی نیل اور ہیمانشی کی دوستی ایسے ہی چل رہی تھی دونوں ایسے ہی اچھی سے بات کرتے اور اب ہیمانشی نیل کی بہت ہیلپ کرتی تھی پڑھائی کرنے میں بھی اور نوٹس بنانے میں بھی اور نیل اپنے نوٹس تو ہیمانشی سے بنواتا ہی تھا ساتھ ساتھ وہ سیا کے نوٹس بھی ہیمانشی سے بنوا دیتا تھا ہیمانشی نے کبھی سیا کے نوٹس بنانے میں منع نہیں کیا وہ ہیمانشی ہمیسہ سیا پر نظر رکھتی تھی لیکن سیا تو کبھی بھی ہیمانشی کو دیکھتی نہیں تھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہیں نہ کہیں ہیمانشی شیا کو پسند کیا کرتی تھی لیکن وہ ابھی کچھ بھی اسے نہیں بتاتی تھی ہی اور نیل بھی دیکھنے میں بہت ہینڈسوم تھا نیل ہمیشہ سیاہ کی تعریف ہمیشہ کیا ہمیشہ مطلب بار بار سیاہ کی تعریف وہ ہیمانسی کے سامنے کرتا رہتا تھا لیکن ہیمانسی اس کی باتوں سے بور نہیں ہوتی تھی وہ اس کی ریسپیکٹ کرتی تھی نیل بتاتا ہے کہ سیاہ اور اس کا تین سال کا ریلیسن ہے لیکن ابھی تک مطلب ان تین سالوں میں انہوں نے بس ایک دوسرے کو کسی کیا ہے اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں کیا نیل کہتا ہے کہ میرا من کرتا ہے میں سیاہ کو اور بھی بہت کچھ کروں اس کے ساتھ لیکن وہ کہتا ہے کہ سب کچھ سادی کے بات کریں گے اور صحیح ہے نا جب تک اس کی مرضی نہیں ہوگی میں اس کو ٹچ نہیں کروں گا نیل بتاتا ہے کہ سیاہ بھلے اس پر گزہ کرتی ہے اس سے کبھی کبھی روٹ بیہیو کرتی ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ شادی میرے سے ہی کرے گی اب ایسے ہی سب کچھ نارمل چل رہا تھا بالکل وقت اچھے سے گزر رہا تھا اور اب ہیمانشی اور نیل کی دوستی کو ایک سال ہو گیا تھا اور اب دونوں کی دوستی بہت گہری ہو چکی تھی دونوں ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپاتے تھے ہیمانشی بھی نیل کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا کرتی تھی لیکن ہیمانشی اپنے سیکسول لائف کے بارے میں نیل کو کچھ بھی نہیں بتاتی لیکن اب دونوں کے بیچ میں ٹرسٹ بہت ہی بڑھ چکا تھا دونوں ایک دوسرے پہ آنکھ بند کر کے بھروشہ کر رہے تھے پھر ایک دن نیل ہیمانسی سے کہتا ہے ہیمانسی ایک والج آئے ہوئے ہمیں اتنے ایک سال ہو گئے اور مجھے پتہ ہے کہ تجھے کوئی لڑکا پسند کرتا ہے تو اس کو ہاں کیوں نہیں بول دی تھی میں اس لڑکے کو جانتا ہوں وہ لڑکا بہت اچھا ہے اور تجھے اس سے اچھا نہیں مل سکتا اور اس لڑکے کو بھی تیر سے اچھی کوئی نہیں مل سکتی تو تو کیوں سے اتنا تڑ پا رہی ہے جا کے ہاں بول دے اسے ہیمانسی کہتی ہے کہ دیکھ نیل کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں تجھے ایکسپلین کروں گے پھر بھی تو نہیں سمجھے گا اسی لئے میں تجھے کچھ نہیں بولنا چاہتی اور لف لائف کے بارے میں میرے سے مت بولا کر کچھ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا یہ سب تو پھر نیل کہتا ہے اچھا ہیمانسی اب تو یہ سب نہیں بولی گی میرے سے مجھے لگتا ہے کہ تیرا کوئی سیکرٹ بوائفرینڈ ہے لگتا ہے تیرا کسی نے دل توڑ دیا یا تیرا ٹاکہ پہلے ہی کسی سے بھیڑا ہوا ہے اور یہ بول کہ نیل ہستا ہے لیکن ہیمانسی بلکل بھی نہیں ہستی وہ بلکل سٹریٹ رہتی ہے خاموش رہتی ہے کیونکہ وہ ان سب باتوں کو ہسی میں نہیں لے رہی تھی وہ ان سب باتوں کو لے کی بہت سیریس تھی پھر ہیمانسی وہاں سے اٹھ جاتی ہے اور بینہ کچھ بولے وہاں سے جانے لگتی ہے اس کو جاتا دیکھ نیل سو سمجھ جاتا ہے کہ اس نے ہیمانسی کو ہرٹ کر دیا اس نے کچھ زیادہ ہی پرسنل باتیں اس سے پوچھ لی اگلے دن نیل ہیمانسی کے پاس آتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ یار لگتا ہے کل میں نے کچھ زیادہ ہی پرسنل بات تیر سے پوچھ لی اور تو میرے سے نراز ہے بول تو کچھ تو ہیمانسی کہتی ہے دیکھ نیل پورے کالج میں تو ہی میرا اچھا دوست ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری دوستی اتنے سال تو ہو چکی ہماری دوستی کو لیکن اگر میں ابھی بھی تجھے اپنے دل کے بات بتاؤں نا تو یا تو تو کنفیوز ہو جائے گا یا تو سمجھے گا ہی نہیں اور سمجھے گا بھی نا تو تو ہسے گا میرے پہ تو نیل کہتا ہے آس تک تیرا مزاق بنایا ہے میں نہیں آس تک تیرے پہ ہسا ہوں ایون میں تو تیرے کو سب سے بچاتے آیا ہوں اور تو ہے کہ ایسے بول رہی ہے میں ہسوں گا تیرے پہ میں وعدہ کرتا ہوں میں تیرے پہ نہیں ہسوں گا ہماری اتنے سالوں کی دوستی ہے یار اور ہم دونے دوسری کو سمجھتے ہیں تو تو بے جزک میرے کو سب کچھ بول ایسے مو لٹکا کے مت رہے تیرے دل میں جو بھی ہے تو اپنے دل کی بات میرے سے بول دے تجھے اپنا بیس فرنڈ مانتا ہوں اور تو جو بھی بولی گے نا میں چپ چپ سن لوں گا اب تو چل جلدی سے بول دے تو وہ ہیمان سے کہتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی نا تو میرے پڑوس میں ایک آنٹی رہتی تھی اور اس کی بیٹی نا میرے ساتھ زبردستی کرتی تھی مطلب میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن میں تو چھوٹی بچی تھی نا تو میں اسے روک نہیں پا رہی تھی اور مجھے یہ بھی پتا چلیا کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے پھر ایک دن وہ لڑکی میرے پاس آئی اور وہ میرے ساتھ وہ سب کرنا چاہتی تھی جو وہ بچپن سے کرتے آ رہی تھی لیکن اب تو مجھے سب کچھ پتا تھا تو میں نے اسے کھیچ کے چھاٹا مارا اور میں نے اسے چھاٹا تمہارا ساتھ میں اسے یہ بھی بول دیا اور تم نے میرے ساتھ یہ سب دوبارہ کیا تو میں تمہیں پورے گاہ میں بدنام کر دوں گی اور بدنامے کی ڈر سے اس دن سے اس نے وہ میرے پاس آنا چھوڑ گئی اور پھر بہت دنوں کے بعد میں اس صدمے سے نکل گئی اور بس اب ایک اچھی لائف گزار رہی ہوں میں تو چھوٹی بچی تھی نا چوکلیٹ کا لالس دے کے وہ سب کیا مجھے کیا پتا تھا کہ وہ سب غلط ہے خیر اب یہ سب چھوڑ لیکن تجھے پتا ہے نہیں جب میں ہائی سکول میں پہنچے نا تو مجھے ایک بات ریلائز ہوا کہ مجھے لڑکے نہیں مجھے لڑکیاں پسند ہیں میں جب بھی لڑکیوں کو دیکھتی ہوں تو وہ مجھے اچھی لگتی ہے میں انہیں دیکھ کے بہت اٹریکٹ ہوتی ہوں پھر میں نے خود کو کنٹرول کیا اور میری کلاس میں جتنی بھی لڑکیاں تھی میں نے ان پہ گوھر کیا اور میں نے یہ گوھر کیا کہ کلاس میں جتنی لڑکیاں وہ سب لڑکوں کو پسند کرتی ہیں اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ پوری دنیا میں ایک میں ہی ایسی ہوں جو صرف لڑکیوں کو پسند کرتی ہے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا تو میں خود کی تلاش میں نکلی میں خود کو جاننے کے لیے باہر نکلی اور میری ہاتھ میں پھر سوسل میڈیا آیا اور میں نے سوسل میڈیا پہ بہت کچھ دیکھا بہت کچھ جانا سمجھا اور بہت کچھ سیکھا بھی پھر مجھے پتا چلا کہ دنیا میں میں اکیلی نہیں ہوں میرے جیسے بہت لوگ ہیں اور اسی سوسل میڈیا کی ثرو مجھے ایک لڑکی ملی تھی جس کا نام تا نینسی اور مجھے اس سے بہت پیار ہو گیا تھا اور ہو بھی کیوں نہ یار وہ میرا پہلا پیار تھی ہم دونوں ایک دوسری سے بہت پیاری پیاری باتیں کرتے ایک دوسری کی فیلنگ سیئر کرتے سب کچھ اچھا چل رہا تھا بلکل نارمل چل رہا تھا وہ میرے سے دو سال عمر میں بڑی تھی لیکن عمر سے کیا فرق پڑتا ہے پیار تو تھا نا ایک دن میں اس کے گھر پہ رکی تھی گھر والوں کو جھوٹ بولا کی نائٹ سٹڈی کرنی ہے اور انہوں گھر والوں نے مجھے آلاو بھی کر دیا اور جب میں اس کے گھر گئی تو اس نے مجھے پیار کرنے سکھایا پیار کیسے کرتے ہیں پیار کا احساس کیا ہوتا ہے اس نے مجھے سب کچھ سکھایا اور بس ہم دونوں میں ایسا ہی چل رہا تھا ہم میں بہت بار اس کے گھر گئی اور بہت بار ہم دونوں فیزیکل ہوئے بہت مزے کر رہے تھے دونوں ایک دوسری کے ساتھ ہم دونوں ایک دوسری کو بہت گفٹس دیتے تھے ایک دوسری کو سپیسل فیل کراتے تھے لیکن ایک دن ایک دن سب کچھ بدلیا وہ میرے پاس آئے اس نے مجھ سے بولا کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں تم سے روز ملنے بھی آؤں گے لیکن اب میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی آگے نہیں گزار سکتی کیونکہ میری سادھے فکس ہو گئی ہے اور میں کسی اور سے سادھے کر رہی ہوں اس کی یہ سب باتیں سن کے تو میرا دلی ٹوڑ گیا تھا اور اس ٹائم پہ میں کیا فیس کر رہی تھی میں کس سچویشن سے گزر رہی تھی وہ سب صرف میں ہی جانتی ہوں ہیمانسی کی یہ سب ہی باتیں نیل بلکل دھیان سے سن رہا تھا ہیمانسی اپنے پاسٹ کی باتیں بتاتے بتاتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ رونے لگتی ہے تو پھر نیل اس کی آنسو پوچتا ہے نیل کہتا ہے کہ یار تیرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور تو پھر بھی ابھی خوش ہے تو بہت سٹرونگ ہے یار تجھے تو سلیوٹ کرنے کا من کرتا ہے پھر ہیمانسی کہتی ہے سن نیل مجھے نہ لڑکیاں پسند ہیں میں ایک لیسبین ہوں اور مجھے لڑکیوں میں انٹرسٹ ہے ہوب کرتی ہوں کہ اب تو کوئی بھی بوئی فنڈ کے بارے میں نہیں بات کرے گا نیل کو پتا نہیں تھا کہ لیسبین ریل میں بھی ہوتے ہیں اس نے لیسبین برڈ بس مووی میں سنا تھا اور دیکھا تھا لیکن آج اس کے سامنے ایک لیسبین لڑکی تھی تو وہ دیکھ کے تھوڑا سا وہ آسچر یہ ہوتا ہے لیکن وہ خود کو سمال لیتا ہے پھر دونوں کینٹین میں جاتے ہیں پھر نیل ہیمانسی سے کہتا ہے ہیمانسی تیری جیسے فیلنگس والی اور بھی لڑکیاں گیا تو ہیمانسی کہتا ہے ہاں بہت ساری لڑکیاں اور کتنوں نہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ سادھی بھی کر لی ہے لیکن کچھ کمیونیٹی کے لڑکیاں ہوتی ہیں جو خود کو ایکسیپٹ نہیں کرتی اور وہ گھر والوں کے دواب میں آکے شادی کر لیتی ہیں اور مجھے پتا ہے کہ وہ شادی کے بعد بلکل بھی خوش نہیں رہتی ہیں تو دب کے رہنے سے اچھا ہے کہ ایک باری جنگ لڑی جائے اور اپنی زندگی کھل کے جی جائے پھر نیل کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے اور دنیا میں اور کتنی ہے لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ تو میری بیس پرینڈ ہے اور تو لیس بیر ہو بائی سیکس وولو یا ٹرائی سیکس وولو آئی ڈونٹ کیر تو میری بیس پرینڈ ہے اور ہمیسے رہے گی اور تو نے مجھے آج اپنے دل کی بات بتا کہ ہماری دوستی اور نیکسٹ لیول تک پہنچا دی اور ہماری بارننگ اور سٹرونگ ہو گئی پھر نیل کہتا ہے کہ چل دونوں مل کے لڑکیاں تارتے ہیں اور یہ بول کے وہ بس ہیمانسی کو ہسانا چاہتا تھا پھر ہیمانسی کہتا ہے لڑکیاں تو تاریں گے لیکن تجھ سے پہلے ایک بات بولنی تھی جو کہ تھوڑی سی امپورٹنٹ ہے تو پھر نیل کہتا ہے بک دینا جو بھی بولنا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا کرنا چاہتا ہے تو کر لے میں اسے پٹا لوں گی تو نیل کہتا ہے تو اس کو کیسے پٹائے گی وہ لیس بین تھوڑی ہے لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ تو اس کو پسند کرتے ہیں لیکن وہ لیس بھی نہیں ہے مجھے یہ پتہ ہے اور اگر تُو نے کہیں سیاہ کو پرپوس کیا اور وہ کہیں تجھے پیٹنے لگ گئی تو تجھے بچانے کون آئے گا اس بات کا بھی دھیان رکھیو تو تُو سو سمجھ کے ہی اسے فلٹ کریو پھر ہیمان سے کہتا ہے تجھے پتہ ہے کلاس میں یہ افوا فیل ہی ہے کہ تیری اور سیاہ کے بیچ میں سب کچھ ہو چکا ہے لیکن سس تو ہمیں ہی پتہ ہے کہ تم دونوں نے بس کس کیا لیکن کلاس میں تم دونوں کے بارے میں بہت غلط افوا فیل رہی ہے تو نیل کہتا ہے فیل آنے دیں جو بھی فیل آ رہا ہے جب اس پر بیٹھے گی اسے پتا چلے گا پھر نیل کہتا ہے یہ فیل آ کون رہا ہے یہ ساری باتیں تو پھر ہیمان سے کہتا ہے ہماری کلاس میں چکے لڑکی ہے نا جو تجھے پسند کرتی تھی وہ سب یہ باتیں فیل آ رہی ہیں تو نیل کہتا ہے کہ وہ لڑکی مجھے پسند کرتی ہے وہ بات الگ ہے لیکن وہ مجھے پسند کرتی ہے تو وہ مجھے بدنام کیوں کر رہی ہے یار تو ہیمان سے کہتا ہے یہ سب تم مجھے نہیں پتا تو خود پتا کر لے نا جا کے پھر نیل تھوڑا سا غصہ ہوتا ہے اور وہ ترند کلاس میں جاتا ہے اور اس لڑکی کے پاس آکے پیٹ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ سنو تم مجھے بدنام کیوں کر رہی ہو آخر تم چاہتی کیا تو وہ لڑکی بولتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے بریک اپ کر لو ویسے بھی سیاہ تم سے پیار ویار نہیں کرتی میں نے دیکھا ہے تم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتی ہو لیکن کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہو نا ٹائم سپین کرتی ہو تو یہ کہاں کا پیار ہے یہ تجھے میرا پیار دکھائی نہیں دیتا کیا اور پھر نیل اس لڑکی کی بکواس نہیں سنتا اور وہ چپ چپ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کلاس سے باہر چلا جاتا ہے پیچھے سے ہیمانسی اسے جاتی ہے وہ اسے سمجھاتی وہ کہتی کہ ریلیکس یار یہ لوگ تو ایسے ہیں اور وہ تو چاہتی ہے کہ تو سیاہ سے بریک اپ کر لے تو اس کے بعد وہ کو اتنا دھیان مت لے پھر نیل کہتا ہے ٹھیک ہے یار ابھی میں تھوڑا سا ڈسٹاب ہو چکا ہوں تو میں گھر جا رہا ہوں پھر نیل گھر چلا جاتا ہے اور ہیمانسی بھی گھر چلی جاتی ہے ہیمانسی سب گھر جاتی ہے تو وہ سوسل میڈیا یوز کرتی ہے تو اسے سیاہ کا سوسل ہینڈل ملتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو سیاہ کا ہی ہے اس میں سیاہ کی ڈیپی لگی ہوتی ہے اور سیاہ جو بھی ہے اس نے وائیو میں لکھا ہوتا ہے پھر ہیمانسی ایک فیک آئی ڈی بناتی ہے اور وہ سیاہ سے باتیں کرنے لگتی ہے کیونکہ ہیمانسی کو پتا تھا اگر وہ ریل آئی ڈی سے سیاہ سے بات کرے گی تو سیاہ اسے ترنت بلوک کر دے گی اس لئے ہیمانسی فیک آئی ڈی بنا کے سیاہ سے باتیں کرنا سٹارٹ کرتی ہے پھر باتوں ہی باتوں میں سیاہ اس لڑکی یعنی ہیمانسی سے کہتی ہے کہ مجھے لڑکیاں پسند ہیں اور میں لیس بین ہوں لیکن ابھی ایک بہت ہی ٹاکسک ریلیشن میں ہوں ایک غلط ریلیشن میں آ چکی ہوں میں فس چکی ہوں اور میں اس ریلیشن سے نکلنا چاہتی ہوں لیکن نکل نہیں پا رہی اس لئے اس غلط ریلیشن میں آنے کے بعد جب بھی میرے بوئی فینڈ نے سمبند بنانے کی بات کی میں نے اسے ٹال دیا اور میں نے بس اسے کسی کیا کیونکہ مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں سیاہ کی اتنی ساری باتیں سننے کے بعد اب ہیمانسی کو نیل کے لیے بہت برا لگنے لگ گیا تھا کیونکہ نیل اس کا بیس فینڈ تھا اور وہ ایک بہت ہی غلط ریلیشن میں تھا اب ہیمانسی اور سیاہ کو ایک دوسرے سے چیٹ کرتے کرتے ون منت ہو چکا تھا اور اب دونوں میں ٹرسٹ بیلڈ ہو جاتا ہے دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے انہیں پیار بھی ہونے لگتا ہے یا یوں کہہ لو ان دونوں کو اب ایک دوسرے سے پیار ہو چکا تھا ہیمانسی نے بس اپنا نام اور اپنا فوٹو جھوٹ بتایا تھا مطلب اسے اپنا فوٹو غلط بھیجا تھا اور نام جھوٹ بولا تھا باقی دل کی جو باتیں ایک دوسرے سے سیر ہو رہی تھی وہ فیلنگز بلکل سچ تھی ہیمانسی تو پہلے سے ہی سیاہ کو پسند کرتی تھی اب باری تھی کہ سیاہ بھی جلد سے جلد ہیمانسی کو پرپوس کر دے اب دھیرے دھیرے ہیمانسی کو یہ بات تو پتا چل چکی تھی کہ سیاہ جو ہے اس نے بوئی فینڈ صرف کول اور ڈود بننے کے لیے بوئی فینڈ بنا رکھا ہے باقی اس کو لڑکوں میں تو انٹرسٹ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے اور اسے اب نیل سے بہت برا لگ رہا تھا کیونکہ نیل ایک ایسے ریلیسن میں تھا جس کا کوئی بھی فیوچر نہیں تھا اور دوسرے طرف سیاہ جو کہ خود کو ایزا لیسپین ایکسپٹ کری نہیں رہی تھی سیاہ ہیمانسی سے کہتی ہے کہ اس کا بھی من کرتا ہے کہ وہ لڑکیوں کو کیس کرے اس کے ساتھ ڈانس کرے لیکن وہ سب نہیں کر پا رہی تھی نیل ہینڈسم تھا جس وجہ اسے بہت ساری کالیج کی لڑکیاں پسند کرتی تھی لیکن نیل تو سیاہ کے لیے سب کو اگنور کرتا تھا اب ہیمانسی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اسے ہی سب کچھ یہ خلاصہ کرنا پڑے گا وہ سوچتی کہ اگر اس نے نیل کو سیاہ کی سچائی بتائی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور پورے کالیج کو بھی سب پتہ چل جائے گا اور سیاہ کی جو جھوٹی ایمیج ہے سب کے سامنے وہ بھی بکھر جائے گی اس کا فیم اس کی ایمیج سب خراب ہو جائے گی اب ریال لائف میں کالیج میں جب ہیمانسی سیاہ کو دیکھتی تو اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی اس سے سچ اگلوانی کی کوشش کرتی تھی لیکن سیاہ تو بہت ڈھیٹ لڑکی تھی وہ تو تھوڑا سا بھی ہیمانسی کو بھاؤنی دیتی تھی اور اس سے بلکل بھی بات نہیں کرتی تھی اب ہیمانسی اور سیاہ کو آن لائن باتیں کرتے بہت دن ہو چکے تھے بہت مہینے ہو چکے تھے اور اب دونوں کو ایک دوسرے سے بہت پیار بھی ہو گیا تھا پھر ایک دن سیاہ کہتی ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں تم سے ملنا چاہتی ہوں ملنے کی بات سن کے ہیمانسی تھوڑا سا ڈر جاتی ہے کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر سیاہ کو پتہ چل گیا کہ وہ جس سے بات کر رہے ہیں وہ ہیمانسی ہے تو کہیں وہ سب کے سامنے اسے تھپڑ نہ مار دے یا بجتی نہ کر دے تو اسی بجے سے وہ تھوڑا سا پینک ہو رہی تھی لیکن بہت سوچ بیچار کرنے کے بعد ہیمانسی سیاہ کو ہاں بول دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہاں ملیں گے وہ بھی ایک پارک میں پھر ملنے والا دن بھی آ جاتا ہے اور پھر وقت سے پہلے ہی سیاہ پارک میں پہنچ جاتی ہے اور سیاہ نے ماسک لگا رکھا تھا پھر تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہ ہیمانسی بھی پہنچ جاتی ہے اور ہیمانسی دیکھتی ہے کہ سیاہ ایک پارک کے کونے میں بینچ پہ بیٹھی ہوئی ہے پھر ہیمانسی اس کے طرف آگے بڑھتی ہے پھر سیاہ ہیمانسی کو دیکھ لیتی ہے وہ سوچتی کہ وہ ڈیم یار یہ کہاں سے آگئی اس کو کیسے پتہ چل گیا پھر اس کو آتا دیکھ سیاہ اٹھتی ہے اور اس پارک سے باہر جانے لگتی ہے لیکن پیچھے سے ہیمانسی اسے روکتی ہے وہ کہتی ہے ارے سنو رکو تم یہاں کیا کرنے آئی ہو تو پھر سیاہ ہیمانسی سے کہتی ہے کہ میں یہاں اپنے ایک دوست سے ملنے آئی تھی تو پھر ہیمانسی کہتی ہے کہ میں بھی ایک اپنے دوست سے ملنے آئی ہوں پھر سیاہ پیچھے سے اپنا فون نکالتی ہے اور وہ ہیمانسی کو میسز کرتی ہے وہ کہتی کہ سنو میرا بوئی فرنڈ کا ایک سہیلی یہاں پہ آئی ہوئی ہے تو تم تھوڑا سا دیر سے آنا کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ یہ تمہیں دیکھیں اس کا میسز پڑھ کے ہیمانسی تھوڑا سا مسکراتی ہے اور پھر انجان بننے کی کوشش کرتی ہے پھر وہ سیاہ سے پڑھائی اور اگزام ٹیسٹ کی باتیں کرنے لگتی ہے پھر سیاہ دیکھتی ہے کہ یہ ہیمانسی کی بچی تو یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لی رہی تو پھر سیاہ کھڑی اٹھتی ہے اور وہ جاتی ہے تو پھر ہیمانسی اسے پھر سے روکتی ہے وہ کہتی ہے ارے تم تو کسی سے ملنے آئی تھی نا اسے مل کے نہیں جاؤگی تو پھر سیاہ کہتی ہے کہ میرے پاس اور بھی بہت سارے کام ہے میں اس سے کبھی اور ملوں گی اور ویسے بھی تمہیں کیا ہے میں کسی سے ملوں یا نہ ملوں اور یہاں پہ بھی سیاہ بہتی کول بننے کی کوشش کر رہی تھی پھر ہیمان سے کہتی ہے کہ اچھا مجھے نہ تم سے کچھ بات کرنی تھی تو سیاہ کہتی ہے ہاں بولو تو ہیمان سے کہتی ہے کہ میں نے نوٹس کیا کہ میں جب بھی تم سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں جب بھی تمہارے پاس آتی ہوں تو تم ترنت بھاگ جاتی ہو تم اسے بات نہیں کرنا چاہتی کیوں نہیں کرنا چاہتی یہ تو صرف تم ہی جانتی ہوگی اور آج بھی تم وہی کر رہی ہوں میں تم سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن تم ہو کے مجھے ابوائٹ کر رہی ہوں تم بھاگ رہی ہوں یہاں سے تو سیا کہتے ہیں ارے ہیمانسی تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ویسے مجھے لیٹ ہو رہا ہے تو میں یہاں سے جا رہی ہوں گے ہیمانسی سیا کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اسے اپنے قریب کیستے ہوئے کہتی ہے کہ سیا میں وہی لڑکی ہوں جسے تم یہاں پہ ملنے آئی تھی میں وہی لڑکی ہوں جسے تم اتنے مہینوں سے بات کر رہی ہو میں وہی لڑکی ہوں جو تمہیں سمجھتی ہے جو تمہیں سمجھاتی ہے اس کی یہ سب بات سنکے سیا بلکل بہت چکہ ہو جاتی ہے بلکل گھبرا جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ یار ہیمانسی بھی لیسپین ہو سکتی ہے یہ بات تو سیا نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا پھر سیا پھر سے کول بننے کی کوشش کرتی وہ کہتی ہے کہ کون سی لڑکی مجھے سمجھتی ہے کون مجھے سمجھاتی ہے کیسی باتیں کری ہو یار میں یہاں کسی سے ملنے نہیں آئی تھی میں تو بس ایسے ہی تو ہیمانسی کہتی ہو کمون یار کتنا جھوٹ بولوگی خود کو کبھی تو ایکسپٹ کرو خود کو خود کو ایک بار ایکسپٹ کرو زندگی بہت آسان ہو جائے گی دیکھو سیا میں تمہیں سرو سے ہی پسند کر رہی تھی آ رہی ہوں جب سے میں نے کالیج میں ایڈمیشن لیا میں نے تمہیں دیکھا اسی دن سے میں تمہیں پسند کرنے لگی لیکن تمہارا روڈ بیو دیکھ کے کبھی میں تم سے بات ہی نہیں کر پائی لیکن جب بھی تم نیل سے ملنے آتی تھی تو تمہارا دیدار ہو جاتا تھا میں اسی میں خوش تھی اور میں بھی لیسپین ہوں اور تم بھی لیسپین ہوں لیکن میں نے کسی سٹریٹ کے ساتھ ریلیسن نہیں رکھا اس کے زندگی برباد نہیں کی لیکن تم نے نیل کے ساتھ ریلیسن رکھا اور تم مجھے پتا ہے تم اس کی زندگی برباد کر دوگی اور ہم تو اتنے مہینوں سے چیٹ کر رہے ہیں اور چیٹ میں تم نے مجھے بولا تھا کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو چلو اب ڈراما مت کرو خود کو ایکسپٹ کرو اور یہ جو تمہارے دکھاوے کے زندگی ہے نا اسے بند کرو کیونکہ یہ سب ایک برم ہے اور یہ سب ایک دن چلا جائے گا تو پلیز ان سب کو بند کرو اور اپنی زندگی خوشی سے جیو سیاں اپنا ہاتھ چھڑاتی اور بینہ کچھ بولے وہ وہاں سے چلی جاتی اپنے گھر پہ گھر جانے کے بعد سیاں بیٹ پہ لیٹ جاتی ہے اور آنکھیں بند کر کے وہ ہیمانسی کی ساری باتیں یاد کر رہی تھی ہیمانسی کی باتوں سے اب سیاں کا مائنڈ چینج ہو رہا تھا اب وہ بھی اپنے آپ کو ایکسپٹ کر رہی تھی اور اتنے مہینوں سے چیٹ کرتے ہوئے یہ تو کنفرم تھا کہ سیاں بھی ہیمانسی سے پیار کرتی ہے اب دو تین دن بیٹ چکے تھے اور دونوں نے ایک دوسرے سے نہ تو کال پہ بات کی تھی نہ ہی میسیج میں لیکن چوتھے دن سیاں خود ہیمانسی کو کال کرتی ہے اس سے معافی مانگتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو اس دن میں کچھ بینا بولے ہی وہاں سے چلی گئی مجھے پتا ہے تو میں برا لگا ہوگا تو ہیمانسی کہتی ہے کیسے ان میچور باتیں کر رہی ہو مجھے بلکل بھی برا نہیں لگا پھر سیاں کہتی ہیمانسی ایک بات سچ بولوں تو جب سے میں نے تمہیں فرسٹرے دیکھا تھا اسے دن سے مجھے بھی تم پہ کرش آ گیا تھا لیکن میں ڈرتی تھی کہ تم سٹریٹ ہوگی اور میں نے تمہیں پرپوس کیا تو تم منا نہ کر دو اور میری انسلٹ نہ کر دو پورے کالج میں اور میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہو لیکن یہ بات تم کسی سے بھی مت بتانا نہ تم نیل کو بتاؤ گی نہ ہی کسی اور کو تو پھر ہیمانسی کہتی ٹھیک ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی لیکن ایک سرت پہ تو پھر سیاں کہتی ہاں بولو کیا ہے وہ سرت تو ہیمانسی کہتی سرت یہ ہے کہ تم مجھے کس کرنے دوگی اور تم بھی مجھے کس کروگی تو سیاں کہتی یہ بس اتنی سی بات یہ بول کے سیاں تو بہت ہی خوش ہو جاتے وہ اندر سے بہت ہی ایکسائٹڈ تھی بہت ہی مچل رہی ہوتی ہے وہ ہیمانسی کو کس کرنے کے لئے پھر سیاں کہتی یار ہم دونوں تو اپنی لائف سیٹ کر لیں گے لیکن نیل کا کیا ہوگا تو پھر ہیمانسی کہتی تو فکر مت کر میں اس کی سیٹنگ کرا دوں گے اور تیرے سے اچھی لڑکی ہی سیٹنگ کراؤں گے اور یہ بول کے دونوں ہسنے لگتے ہیں پھر سیاں کہتی اچھا تم آج رات کو میرا مطلب ہے کہ سام کو میری گھر پہ آ جانا اور جو تم نے مجھے بھولا ہے وہ کریں گے تو پھر ہیمانسی کہتی بڑی اتاولی ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی جیام کو پھر سام کو ہیمانسی سیاں کے گھر پاستی ہے سیاں ترنت دروازہ کھولتی ہے اسے اندر کھیستی ہے دروازہ بند کرتی ہے پھر سیاں ترنت ہیمانسی پہ کوچ جاتی ہے اور اس کے ہوتوں پہ ہوت لگا کے اسے چومنے لگتی ہے ہیمانسی تھوڑا سا سیاں کو دھکا دیتی ہے الگ کرتی ہے تو سیاں بولتی ہے ارے تم نے تو کہا تھا کہ کس کر دینا اور خود ہی الگ کری ہو خود ہی ٹوک رہی ہو تو پھر ہیمانسی کہتی ہے کہ چلو یہ سب چھوڑو پھر وہ بھی سیاں کو گلے لگا لیتی ہے بہت ہی کس کے اسے جکڑ لیتی ہے اپنے باہوں میں اور وہ ہوتوں کو چومنے لگتی ہے پھر سیاں ہیمانسی کو چومنے چاٹنے اسے کاٹنے کے بعد سانت ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ آگے کا جو بھی پروکسس ہے نا وہ مجھے نہیں آتا مجھے تو بس اتنا ہی پتا ہے اور کیونکہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کیا نہیں ہے نا انہا ہی کچھ دیکھا ہے تو ہیمانسی ہستے بھی سیاں کے گردن پر کس کرتی ہے اسے کہتی ہے کہ درو مت میں ہوں نا میں سکھاؤں گی تمہیں سب کچھ پھر وہ دیری دیری سیاں کے کپڑے تیمپریچر تو ہائی ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی بوڈی کا تیمپریچر تو پوچھو ہیمت پھر دونوں پورے کمرے میں ایک دوسرے کے ساتھ سب کچھ کرتے کبھی وہ بیڈ پہ کرتے تو کبھی بیڈ سے نیچے گر جاتے اور نیچے گرنے کے بعد بھی رکھتے نہیں اپنا کام چالو رکھتے اور اب سیاں سے بلکل بھی کنٹرول نہیں ہوتا وہ ہیمانسی سے کہتی ہے کہ بس اب جو بھی کرنا ہے جلدی کروں تو ہیمانسی اس کے ساتھ سب کچھ کرتی اور اسے بہت ہی اچھا فیل کرواتی ہے دونوں فیزیکل ہونے میں کامیاب رہتے ہیں سیاں نے پہلی بار کسی کے ساتھ فیزیکل ہوئی تھی سیاں کا یہ پہلا احساس تھا پہلا مومنٹ تھا اور سیاں اس مومنٹ کو کبھی بھی نہیں بھول پائے گی وہ اس مومنٹ کو انجوائی کر رہی تھی انجوائی کرنے کے بعد دونوں ایک دوسرے کو کپڑے پہناتے ہیں اور دوسری کی باغوں میں لپتے ہوئے ہوتے ہیں پھر سیاں کہتی ہے کہ آج جو ہم نے کیا کیا وہ صحیح تھا تو پھر ہیمانسی کہتی ہے دیکھو سیاں پیار میں کچھ بھی صحیح ہے غلط نہیں ہوتا پیار میں تو بس ہو جاتا ہے اور ہم نے جو بھی کہنا دونوں کی مرجی سے ہوا ہے تو پیار میں یہ صحیح ہے اور جو چیز کو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہوئی جاتا ہے اور تمہیں ان سب چیزوں سے خوشی ملینا تو بس اور کیا چاہیے پھر سیاں ہستے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ جس لڑکی کو میں نے اگنور کیا جس لڑکی سے میں نے کبھی بات نہیں کی اس لڑکی کے ساتھ آج میں سب کچھ کر رہی ہوں مجھے تو ہسی آ رہی ہے خود پہ ہیمانسی کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے جب میں نیل کے ساتھ ہوتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ تم ہم دونوں کو دیکھ کے اپنے بارے میں سچ بتا دو تاکہ وہ دھوکے میں نہ رہے اور ان سب چیزوں سے موو آن کر کے وہ بھی ایک نئی زندگی کی شروعات کرے ویسے بھی تمہارے ساتھ رہے کہ اس نے بہت کچھ سیکریفائز کیا ہے لیکن وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے لیکن یہ صحیح بھی تو نہیں ہے نا کیونکہ تم اس سے پیار نہیں کرتی اور تم اسے وہ خوشی دے بھی نہیں پاؤگی جو اسے چاہیے تو جلد سے جلد تم نیل کے پاس جاؤ اور اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دو تو سیہ کہتی ہے اوکے میم میں کل ہی نیل کے پاس جاؤ گی اور اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی پھر اگلے دن سیہ کالیج جاتی ہے اس بار جب سیہ کالیج جاتی ہے تو اس کے اندر بہت سادہ کانفیڈنس ہوتا ہے اور وہ کانفیڈنس اسے ہی مانسی سے آیا تھا پھر وہ نیل کے پاس جاتی ہے اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نیل تم سے کچھ امپورٹنٹ بات کرنی ہے تو پھر نیل کہتا ہے ہاں بولو نہ کیا بولنا ہے تو سیاہ کہتی ہے کہ نیل مجھے نہ کسی سے پیار ہو گیا ہے اور وہ نہ تم نہیں ہو مجھے معاف کر دینا نیل لیکن میں تمہاری بیس فرنڈ ہیمانسی سے پیار کرتی ہوں اور تم سے کیا چھپانا میں نے اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر لیا جو تم میرے ساتھ کرنا چاہتی تھے یہ سب سن کے تو نیل بلکل آس چریہ ہوتا ہے اور وہ بلکل ہی خاموس ہو جاتا ہے بلکل سن پڑ جاتا ہے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس کی لائف میں کچھ بچا ہی نہیں ہے نیل کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اسے بہت ہی تکلیف ہو رہی تھی لیکن وہ اپنی تکلیف کو بیان ہی کر پا رہا تھا اور دوسری طرف سیاہ بلکل سیریس ہو کے اپنے بارے میں اور اس کی جو گارفرنڈ ہیمانسی اس کے بارے میں سب کچھ وہ نیل کو صاف صاف بتا رہی تھی سیاہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے میں نے تمہیں کبھی کوئی خوشی دی نہیں دی اور نہیں تمہیں کبھی خوش رکھا لیکن ایک بات بتا دیتی ہوں کہ کلاس میں جو لڑکی ہیں وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے اور وہ تمہیں سب کچھ دے گی جو تم ڈیزرپ کرتی ہو تو جاؤ اسے پرپوز کر دو پرناہ وہ آئے گی اور تمہیں پرپوز کر دے گی یا کہیں وہ کسی اور کو پسند نہ کر لے اسی لئے جلد سے اس کے پاس جاؤ اور اس کو پرپوز کر دو تو نیل تھوڑا سا گزے سے کہتا ہے تم نے پیار کو ہلوہ سمجھے کہ کسی کو ہی پرپوز کر دو کسی کے ساتھ بھی رات گزار لو میں تم سے پیار کرتا تھا لیکن تم نے توالے کی رنگ دکھا دیئے مجھے پھر وہاں پہ ہیمانسی بھی آ جاتی ہے پھر نیل اسے کہتا ہے کہ وہ ہیمانسی آخر کار تم نے سچ میں اس کو پٹائی لیا تم نے ایک بار بھی اپنے بیس فرنڈ کے بارے میں نہیں سوچا تو پھر ہیمانسی اپنے بیس فرنڈ یعنی کہ نیل کا ہاتھ پکڑ لی جو اسے کہتی کہ نیل سمجھنے کی کوشش کرو تم اس کو جتنی جلدی بھول جاؤ گے اتنا اچھا رہے گا کیونکہ یہ ایک لیسپین ہے اور یہ تمہارے ساتھ ریلیسن میں رہ کے بھی کوئی خوش نہیں رہ پائے گی نا تم نہ یہ اسی لئے اس نے جو بھی تم سے کہا مان لو نیل ہیمانسی کی باتوں کو سن رہا تھا اور روتا جا رہا تھا پھر پچھے سے وہ کلاس کی لڑکی بھی آ جاتے وہ نیل کا ہاتھ پکڑتی وہ کہتی ہے کہ رو مت تم مجھے ڈیزرپ کرتے ہو میں تمہیں ڈیزرپ کرتی ہوں اور ان دونوں لڑکیوں کو چھوڑ دو اور یہ بول کہ وہ نیل کو اپنے ساتھ لے کے چلی جاتی ہے پھر ہیمانسی کہتی ہے کہ سیا کیوں نہ ہم بھی چلے کہیں پہ تو پھر سیا کہتی ہے ہاں کیوں نہیں لیکن اس بار پارک میں نہیں اور نہ ہی گھر میں کیوں نہ ہم ہوتل میں چلیں پھر ہیمانسی کہتی ہے کہ نوٹی لڑکی پھر سیا کہتی ہے یہ کیا کری ہو ہم کالج میں اور میں نے تمہیں کسی سے کسی کو بتانی سمنا کیا تھا اور تم نے سو سیدھا لپ کسی کر لیا اگر کوئی دیکھ لیا ہوگا تو کیا کرے گا یار تو پھر ہیمانسی کہتی ہے چھپ کر فٹو پیار کیا تو ڈرنا کیا اور ایک نے ایک دن تو سچا ہی سب کو پتہ چلی جائے گی تو میں اتنا ارمت ڈروں اور یہ بول کے وہ دونوں ہوتل میں چلے جاتے ہیں ہوتل میں جانے کے بعد وہ پھر سے ہوتل کا روم گرم کرنے لگتے ہیں اور دونوں کی باڈی گرم ہو جاتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فیزیکل ہوتے ہیں اور پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ بہت انجوائے کرتے ہیں سنبند بنانے کے بعد دونوں سانتھ ہو جاتے ہیں اور پھر دونوں سوئے سوئے ہی فیوچر پلاننگز کرنے لگتے ہیں کہ انہیں فیوچر میں آگے کیا کیا قدم بڑھانے ہیں اور کیسے اپنی فیملی کو بنانا ہے کیسے اپنے کریئر کے بارے میں سوچنا ہے کیسے اس پر فوکس کرنا ہے اور یہ اس سب باتیں وہ دونوں لگاتار کرتے رہتے ہیں پھر سیا کہتی ہے کہ دیکھو ایمانسی تم میرا پہلا پیار ہو تو پلیس مجھے کبھی دھوکہ مت دینا کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ بہت سارے سپنے سجائے ہیں اگر یہ سپنا ٹوٹ گیا تو سپنے کے ساتھ میں بھی ٹوٹ جاؤں گے تو پلیس مجھے کبھی مت چھوڑنا تو ایمانسی کہتی ہے کہ میں ان سب لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو ایک رات گزارینی کی صبح چھوڑ گئی مجھے بھی تمہارے ساتھ جنم جنم کا رشتہ چاہیے میں بھی تمہارے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور فکر مت کرو بھلے ہی ہم دیر سے ملیں لیکن اب ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور یہ بول گے ہیمانسی سیاہ کو کس کر لیتی ہے اور سیاہ بھی بہت خوشتی کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں اس کا سچا پیار مل چکا تھا بھلے ہی دیر سے بہت سٹرگل سے گزرنے کے بعد ملا لیکن مل تو گیا یہ پیاری سی کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا اور تھانکس فور واشنگ آئیس ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں ساتھ سیئر ضرور کرنا مطلب کمیونٹی بھی جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو خود کو ایکسیپٹ نہیں کرتے یہ ویڈیو ان کو سیئر ضرور کرنا تب تک کے لیے بھائے میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ سٹوری میں